موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم موجود ہیں کٹاس راج اور کٹاس راج کی پہلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کے ویڈیوز کی آپشن میں آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سو یہ دوسری ویڈیو ہے تھوڑا سا آپ کو میں کٹاس راج کی بارے میں بتا دوں کہ اب جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ روڈ کی دوسری طرف ہے جو مین کمپلیکسز اور جو مین مندر ہیں وہ روڈ کی دوسری طرف ہے سو اس طرف لوگ بہت کم آتے ہیں لیکن یہاں پر بھی بڑی ہسٹوریکل چیزیں موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک کوئں ہے جس کا پانی پانڈو استعمال کیا کرتے تھے جب پانڈو جلوطنی میں یہاں پر رہ رہے تھے پانڈو نے دقریباً تیرہ سال جلوطنی میں گزارے جن میں سے چار سال انہوں نے اس جگہ پر گزارے سو اس کوئں کو وہ پانی کے لیے استعمال کرتے تھے پینے کے لیے استعمال کرتے تھے اور دیگر ضروریات کے لیے اس کوئں کا پانی استعمال کیا جاتا تھا اس کوئے کے اوپر سے ڈھک دیا گیا ہے لوہے کی جالی سے تاکہ اس کے اندر کوئی چیز گرے نہ ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں اور آپ کو ہم لوگوں کا پتہ تو ہے کہ ہم سے اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے بچوں کا سو اس کے اندر کوئی گر نہ جائے اس وقت سے بھی اس کو اوپر سے کور کر دیا گیا ہے سو اس کی جو حالت ہے یہ اریجنل حالت ہے جیسے یہ اس دور میں تھا اسی طرح ہی یہ گوہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے سو یہ بڑی ہسٹوریکل جگہ ہے اور ہندو مذہب کے ماننے والوں کے لیے بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ پلیس ہے تو ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں یہ کچھ بلڈنگز نظر آتی ہیں جن کی حالت کافی زیادہ خراب ہے ان کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے دروازوں کو بند کیا گیا ہے اور ان کے دیکھ بال کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں کیا گیا یہ چیز میں نے کٹاس راج میں دیکھی ہے کہ جو مین کمپلیکس ہے اس طرف تو کافی زیادہ آپ کو اچھی حالت میں بلڈنگز ملتی ہیں لیکن جو روڈ کے اس طرف ہسٹوریکل چیزیں ہیں تو یہاں پر اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا اور یہاں پر کافی زیادہ ایکسکیویشن ہونے والی ہے کہ مزید بھی یہاں سے چیزیں نکل سکتی ہیں کیونکہ آگے چل کے میں نے ایک جگہ ایک بلڈنگ سے دیکھی ہے جس کا آپ سمجھ لیں کہ جو اینڈ تھا وہ نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے مطلب زمین کی نیچے وہ بلڈنگ ہے سو یہاں پر کافی کام ہونے والا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کوئی اتنا زیادہ گائیڈ بھی نہیں کرتا کہ وہ لوگ اس طرف آئیں تو بہت کم لوگ اس طرف آتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا کٹاس راج اس طرف بھی ہے یہاں پر ایک کیو ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آگے ہم چلتے ہیں تو یہ بریٹش ایرا کی جیل ہے اور اس جیل میں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا اور بریٹش ایرا میں یہ فنکشنل تھی اس کو یوز کیا جاتا تھا اور بعد میں پھر اس کو خالی چھوٹ دیا گیا اور اب بھی اس کی جو ہے وہ رینویشن ہونے والی ہے جو میں نے اپنی انفرمیشن سے پتا کروایا ہے لوگوں سے تو انہوں نے بتایا کہ حکومت پنجاب اس چیز پر کام کر رہی ہے کہ اس کو رینویٹ کیا جائے اور دوبارہ سے اوپن کیا جائے تاکہ ٹوریسٹ وگرہ اس کو بھی دیکھ سکیں تو اس جیل سے ہم آگے چلتے ہیں تو یہ وہ مین گارے ہیں جہاں پر بانڈو رہا کرتے تھے دو تین گارے ہیں آپ کو میں نے پہلے دکھائی اور دو تین گارے یہاں پر اینڈ پر یہ والی گارے ہیں اور یہاں پر وہ رہا کرتے تھے سو ان گاروں کو وہ استعمال کیا کرتے تھے رہنے کے لئے تاکہ بارش سے آندھی سے سردی گرمی ہے آپ کو بتایا کہ موسم کے جو حالات ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لئے وہ لوگ ان کو استعمال کیا کرتے تھے اور بہت سارے لوگوں نے میری پہلی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے فیس بک پر اور انسٹاگرام پر میسیج کیا کہ آپ کٹاس راج کی تمام ویڈیوز کی ایک ہی ڈاکومنٹری بنا دیں لیکن میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی ڈاکومنٹری بناتے ہو اور اس کی لینک تقریبا تیس پینتیس منٹ یا چالیس منٹ ہو تو اتنی زیادہ لمبی ویڈیو کو کوئی دیکھتا نہیں ہے اور اس وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ کٹاس راج کے مختلف حصوں کی آٹھ سے دس منٹ کی ویڈیوز بنای جائیں ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ سپیسیفک اس جگہ کے انفرمیشن زیادہ دے سکتے ہو اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ چھوٹی ویڈیوز جب ہوتی ہیں آٹھ دس منٹ کی تو اس کو لوگ دیکھ لیتے ہیں تو میری پوری کوشش ہے کہ کٹاس راج کے مختلف حصوں کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آٹھ سے دس منٹ کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کروں اور اسی طریقے سے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکیں گے وہ بھی کٹاس راج کی حوالے سے ہے سو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے اس چینل پر بہت زیادہ ضرورت ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی کمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بھیج دیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دوں اور اگر کوئی بات ہے میں دوست کا خیال رکھوں سو تھنکیو سو مچ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی